اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ماہ رمضان میں جب ہم اور آپ اپنے نفس کی تربیت کی بات کر رہے ہیں تقوی کی ٹریننگ یا تقوی کی تربیت حاصل کرنے کی بات کر رہے ہیں تو پھر ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا یہ جو خواہشات میرے اور آپ کے اندر ہیں ان خواہشات کے ساتھ معاملہ کیسے کرنا چاہیے میں آپ کے سامنے قرآن و سنت کی ذکر کردہ کچھ حقیقتیں ان خواہشات کے بارے میں ذکر کرتا ہوں ان کو یاد رکھیے گا اگر ان باتوں کو آپ یاد رکھیں گے آپ کو سمجھ میں آئے گا آپ کے اندر کیا چل رہا ہے آپ کو محسوس ہوگا جو آپ کے اندر کی بیچینی ہے وہ بیچینی کیوں اور کہاں سے آ رہی ہے اور اس پہ قابو کیسے پانا چاہیے یہ آپ کو خود و خود سمجھ میں آئے گا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلا آله واصحابه اجمعین ومن تبعهم باحسان الى يوم الدین یا ایہا الَّذین آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ یا ایہا الَّذین آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا یُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ظُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا اِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام اللہ رب ذو الجلال کا مجھ پر اور آپ سبھی حضرات اور خواتین پر خصوصی فضل و کرم ہے کہ ماہِ رمضان کی یہ بابرکت ساعتیں یا بابرکت لمحات مجھ کو اور آپ کو نصیب ہیں رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے اور آخری عشرے کی یہ راتیں ہیں جن میں ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اللہ کے لیے ہی عبادت انجام دے کر اس کی طرف سے مغفرت کا پروانہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس مہینے میں خیر اور برکت کے جو فیصلے وہ کرنے والا ہے اور کر رہا ہے ان فیصلوں میں ہم اور آپ اپنے لیے بہتر فیصلہ حاصل کرنا چاہتے ہیں پانا چاہتے ہیں اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کے طرف سے جو بھی نوازشیں اللہ تعالیٰ کے طرف سے جو بھی دین دنیا والوں کو ملنے والی ہیں ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی اس میں حصہ ملے اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو ان خوش خسمتوں میں شامل فرمائیں جن کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کرے گا جن پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوگیں اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ رمضان کے گزرنے کے ساتھ اپنی بندگی کے راستے میں اور زیادہ آگے بڑھائے گا اللہم آمین حضینِ گرامی ہم اور آپ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ جو ماہ رمضان ہیں اور ماہ رمضان کی مختلف جو عبادتیں ہیں یہ عبادتیں مستقل عبادتیں ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مجھ کو اور آپ کو قریب کرنے والی عبادتیں ہیں ان عبادتوں کے ذریعے ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور زیادہ قریب اور زیادہ نزدیک بھی ہوتے ہیں اور ساتھ میں ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ عبادتیں عبادت ہونے کے ساتھ ساتھ یہ میرے اور آپ کی تربیت بھی کرتی ہیں ماہ رمضان میری اور آپ کی تربیت ہے ماہ رمضان کا روزہ میری اور آپ کی تربیت ہے ماہ رمضان کا یہ قیام میری اور آپ کی تربیت ہے اور یہ سب عبادتیں میری اور آپ کی جو تربیت کرتے ہیں وہ میرے اور آپ کے تقوی کی تربیت ہے ہمارے اور آپ کے اندر تقوی جتنا ہیں اس میں اور اضافہ ہونا چاہیے اور اگر ہم اور آپ اللہ کے متقی بندے نہیں ہیں تو ہم اور آپ کو متقی بننا چاہیے یہ رمضان کے اور روزوں کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد ہے اللہ تعالیٰ نے روزوں کا حکم دیتے ہوئے یہی تو فرمایا اللہ نے کہا یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم کیوں فرض کیے گئے تو کہا لعلکم تتقون تاکہ تم متقی ہو جاؤں یعنی روزے رکھنے کے بعد یہ رمضان گزارنے کے بعد ہماری اور آپ کی زندگی میں تقوی آنا چاہیے ہمارے اور آپ کے تقوی میں اضافہ ہونا چاہیے ہم تقوی کے جس درجے میں بھی ہیں اس درجے سے اور کچھ اونچے درجوں تک ہم اور آپ کو پہنچنا چاہیے یہ رمضان اور روزے کے مقاصد میں سے اہم ترین ایک مقصد ہے اب ذرا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تقوی کسے کہا جاتا ہے صلف صالحین میں سے مختلف اہل علم نے تقوی کی تعریف یا تقوی کا تعارف الگ الگ الفاظ میں کیا ہے کچھ اہل علم نے کہا کہ تقوی یہ ہے کہ تم اپنے اور جہنم کے درمیان وقایہ یعنی بچنے کا ذریعہ بنا لو اللہ تعالیٰ کی جو جہنم ہے اس میں اور تمہارے درمیان رکاوٹ بن جائے ایسی کوئی چیز اپنی زندگی میں لے آؤ جو کھل کے دن تمہارے اور جہنم کے درمیان رکاوٹ بن جائے بعض اہل علم نے کہا کہ تقوی نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو بجالانا اور اللہ تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں سے باز آ جانا رک جانا یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بھی کرنے کا حکم دیا اب وہ حکم اللہ کا ہے اللہ کے رسول کا ہے تو ہمارا اور آپ کا کام یہ ہے کہ پتہ چل جائے اللہ نے یہ حکم دیا ہے ہم اسے پورا کریں اس کی پابندی کریں اگر وہ فرض کے درجے کا واجب کے درجے کا حکم ہے قطعی طور پر پابندی کریں ہرگز نہ چھوڑیں لیکن اگر وہ مستحب درجے کا سنت کے درجے کا عمل ہے حکم جو اللہ نے دیا ہے وہ ایک مسنون اور مستحب عمل ہے تو پھر کوشش کریں کہ فتق اللہ مستطعتم ہماری جتنی طاقت ہے جتنی استطاعت ہے اللہ تعالیٰ کے احکام کو ہم بجا لائیں گی اور جہاں تک برائیوں کی بات ہے اللہ نے جس چیز سے بھی منع کیا پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے بھی مجھ کو اور آپ کو منع کیا ہم اس سے رکھ جائیں اب جس چیز سے منع کیا اگر وہ حرام کے درجے کی ناجائز اور حرام کے درجے کی چیز ہے قطعی طور پر اس سے رکھ جائیں کسی حرام کام حرام معاملے سے ہمارا کوئی تعلق نہ رہے اور حرام نہ ہو کر مکروح کے درجے کا ہے تو پھر کوشش یہ ہونی چاہیئے کہ حرام تو حرام ہے مکروح نہ پسندیدہ شریعت متحرہ کی نظر میں حرام نہ سہی لیکن اس کا چھوڑ دینا بہتر سمجھا گیا ہے تو پھر اس کو چھوڑ دینے کی فکر ہم اور آپ کو کرنی چاہیے آپ یقین کریں کہ جب ہم یہ دو کام کر لیں گے کہ اللہ نے جو کرنے کا حکم دیا وہ ہم پورا کر رہے ہیں اور جس سے بچنے کا اللہ تعالی نے ہم اور آپ کو حکم دیا ہم بچ رہے ہیں ہم اللہ کے متقی بندے بن جائیں گے متقی کا ایک معنی بچنے والے کا بھی ہے اللہ کی نافرمانی سے بچنا اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے سے بچنا اللہ کی منع کردہ باتوں کو کرنے سے بچنا متقی کا ایک معنی بچنے کا بھی ہے تو اصل مسئلہ ہم اور آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ماہ رمضان کی یہ جو عبادتیں یہ جو ہمارا اور آپ کا روزہ یہ جو ہمارا اور آپ کا قیام یہ جو ہم دیگر عبادتیں حسب استطاعت انجام دیتے ہیں اس سے ہمارے اور آپ کے نفس کی ایسی تربیت ہونی شاہیے کہ ہم کل سے زیادہ متقی آج ہو جائیں رمضان سے پہلے جو بھی ہمارے تقوی کی کیفیت تھی وہ رمضان میں بہتر ہو جائے اور رمضان کے بعد رمضان سے پہلے جو کیفیت تھی اس سے بہتر کیفیت میں منتقل ہو جائیں یہ ہماری اور آپ کی زندگی میں فکر ہونا شاہی یہ عبادتیں عبادت بھی ہیں یہ عبادتیں تربیت بھی ہیں یہ عبادتیں عبادتیں بھی ہیں یہ میری اور آپ کی اصلاح بھی ہیں یہ عبادتیں عبادتیں بھی ہیں اور میرے اور آپ کے نفس کی کمزوریوں کو پہچان کر ان کی درستگی کی طرف قدم بڑھانے کا ایک موقع بھی ہیں یہ ہم اور آپ کو ماہ رمضان کی اس مناسبت سے سیکھنا چاہیے ذرا ہم اس مسئلے کو آگے بڑھا لے جاتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ہمارے اور آپ کے اندر تقویٰ پیدا ہو یہ رمضان کے عبادتوں کا ایک اہم مقصد ہے ظاہر بات ہے کیسے پیدا ہو گئے یہ تقویٰ اللہ کے احکام کو وجہ لائیں اور اللہ کی منع کردہ باتوں سے باز آ جائیں لیکن عجاب کے سامنے میں یہ جو اللہ کی منع کردہ باتیں ہیں ان میں سے خاص پہلو کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا کہ یاد رکھیں ہم اور آپ کو اگر متقی بننا ہے تو بہت سارے جو کام کرنے ہیں ان میں سے ایک خاص کام یہ ہے کہ ہمیں اپنی خواہشات کو بے لگام ہونے سے روک نہ ہوگا انسان کے اندر جو خواہشات ہوتی ہیں اگر بندہ ان پہ قابو نہ رکھیں ان عبائین خواہشات کو لگام لگا کے نہ رکھیں تو پھر یقین مانئے خواہشات بے لگام ہوتی ہیں تو یہ خواہشات آدمی کے تقوے پہ ڈاکا ڈالتی ہیں آدمی کے تقوے پہ حملہ کرتی ہیں اور آدمی کے تقوے میں کمی آ جاتی ہے اور جب آدمی کے تقوے میں کمی آ جاتی ہے تو پھر آدمی جہنم میں جانے کا مستحق بھی بن جاتا ہے اور اللہ حفاظت فرمائے اگر بندے کے تقوے کی کمی گرتے گرتے اس مقام پہ پہن جائے جہاں آدمی اللہ سے ڈرنا چھوڑ دے تو اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے آدمی کا دین و ایمان بھی جا سکتا ہے اسی لئے یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ یہ جو خواہشات کا جو مسئلہ ہے نا اس کو سمجھ کر ان خواہشات کے ساتھ ڈیل کرنے ان خواہشات کے ساتھ معاملہ کرنے کا ایک طریقہ ہم اور آپ کو سیکھنا چاہیے یہ طریقہ اگر ہم سیکھیں گے تو یقین مانیے ہم اور آپ بہت متقی انسان اللہ تعالی کے بن جائیں گے اور اگر یہ طریقہ ہم نے نہیں سیکھا یہ خواہشات ہی ہم اور آپ کو تباہ و برباد کر کے چھوڑیں گی اللہ میں ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ابلیس اور اس کی ضرریت یعنی شیطان مردود اور اس کی ضرریت انسان کو جو بربادی کی راہ کی طرف لے کر جاتے ہیں ابن قیم نے لکھا ہے کہ یہ دو راستوں سے انسان پر حملہ آور ہوتا ہے شیطان جو انسان پر حملہ کرتا ہے ہم اور آپ جانتے ہیں اس کا مقصد ہے کہ جس طرح وہ ہمیشہ کا جہنمی بن گیا آدم اور آدم کی ضرریت بھی ہمیشہ کے جہنمی بن جائے وہ چاہتا یہ ہے کہ ہم اور آپ کو برباد کر دیں یہ اس کا مقصد ہے یہ مقصد وہ بنی آدم سے کیسے پورا کرتا ہے ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کل ملا کر صرف دو ہی راستے ہیں جہاں سے وہ انسان پر حملہ کرتا ہے دو ہی راستے ہیں جہاں سے انسان پر وہ حملہ کرتا ہے ایک شہوات کا راستہ اور دوسرا شبہات کا راستہ یا تو شہوات کے راستے سے انسان پر حملہ کرتا ہے یا شبہات کے راستے سے انسان پر وہ حملہ کرتا ہے شبہات کے راستے سے کیسے حملہ کرتا ہے کا قرآن میں اللہ تعالی نے جو باتیں بتائی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ہم اور آپ کو بتائی ہیں جن پر ہم اور آپ کو ایمان لانا ہے یقین رکھنا ہے جن میں اللہ کو اللہ کے رسول کو سچا جاننا ماننا میرے اور آپ کے دین و ایمان کا لازمی تقاضہ ہے شیطان کیا کرتا ہے کسی بھی ذریعے سے کوشش یہ کرتا ہے کہ ایسی کوئی بات میرے اور آپ کے دل و دماغ میں اتار دے کہ جس بات کے دل میں گھر کر جانے کے بعد میرا اور آپ کا ایمان ڈگمگانے لگے وہ یقین باقی نہ رہے اس ایمان میں ذرا سا ہم ڈگمگانے لگے متزلزل ہو جائیں ڈاؤٹس آ جائیں کنفیوشن پیدا ہو جائے یقین کی کیفیت نہ ہو کہ شک و شبے میں ہم اور آپ مبتلا ہو جائیں یہ کیفیت ان باتوں میں جن باتوں پر ایمان لانا ہے یقین کرنا ہے اللہ کو سچا جاننا نبی علیہ السلام کی تصدیر کرنا ہے شیطان کوشش کرتا ہے کہیں نہ کہیں سے کوئی ایسا شبہ کوئی ایسی بات ڈال دے کہ انسان اس کا شکار ہو کر دین و ایمان گوا بیٹے ایک راستہ اور دوسرا جو راستہ ہے وہ راستہ یہی خواہیشات کا راستہ ہے انسان کے پاس آتا ہے انسان کو اللہ کی نبی نے کہا انسان کے جسم میں خون جیسے دوڑتا ہے شیطان بھی خون کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر دوڑتا ہے وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ انسان کے اندر کی جو خواہیشات ہیں ان خواہیشات کو اُبھارے انسان کے اندر ان خواہیشات میں اُبال پیدا کرے ان خواہیشات میں اُچھال آئے یہ خواہیشات موزور ہو جائیں یہ خواہیشات اندر سے بے قابو ہونے پہ آدمی کو اکسائیں آدمی کو لگے کہ خواہش اتنی شدت سے ہو رہی ہے کہ آدمی اپنے آپ پہ قابو نہیں رکھ پا رہا ہے اسے معلوم ہے غلط ہے لیکن اس قدر زور لگا رہی ہیں خواہیشات کہ آدمی ہار جائے اپنی خواہیشات سے جیت نہ سکے ان پہ قابو پانے کے بجائے خواہیشات اس پہ غالب آ جائیں شیطان اس کی پوری پوری کوشش کرتا ہے ابن قیم نے لکھا یہی دو راستے ہیں جہاں سے شیطان انسان یا بنی آدم پہ حملہ آور ہوتا ہے اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ماہ رمضان میں جب ہم اور آپ اپنے نفس کی تربیت کی بات کر رہے ہیں تقوی کی ٹریننگ یا تقوی کی تربیت حاصل کرنے کی بات کر رہے ہیں تو پھر ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا یہ جو خواہیشات میرے اور آپ کے اندر ہیں ان خواہیشات کے ساتھ معاملہ کیسے کرنا چاہیے میں آپ کے سامنے قرآن و سنت کی ذکر کردہ کچھ حقیقتیں ان خواہیشات کے بارے میں ذکر کرتا ہوں ان کو یاد رکھیے گا اگر ان باتوں کو آپ یاد رکھیں گے آپ کو سمجھ میں آئے گا آپ کے اندر کیا چل رہا ہے آپ کو محسوس ہوگا جو آپ کے اندر کی بیچینی ہے وہ بیچینی کیوں اور کہاں سے آ رہی ہے اور اس پہ قابو کیسے پانا چاہیے یہ آپ کو خود و خود سمجھ میں آئے گا سب سے پہلی حقیقت یہ بات یاد رکھیں کہ خواہیشات اللہ نے ہر انسان کے اندر رکھی اللہ نے ہر انسان کے اندر خواہیشات رکھی ایسا نہیں ہے کہ انسان بھٹکتا ہے بہکتا ہے تب اس کے اندر خواہشیں آتی ہیں ایسا نہیں خواہشات اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہیں پہلے ہی سے اللہ تعالی نے پرانے مجید میں اللہ تعالی نے بتا دیا اللہ نے کہا کہ انسانوں کے لیے خواہشات کی جو محبت ہے وہ مزین کر دی گئی ہے ایک بہت بڑی بات اس جملے کے اندر ہے تھوڑا سا میں اس کو کھول کے رکھتا ہوں آپ کے سامنے ایک تو یہ ہے کہ خواہشات انسان کے اندر رکھی ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ان خواہشات کو جب آدمی پورا کرتا ہے تو اسے اچھا لگتا ہے اسے مزا ملتا ہے اس کو لذت حاصل ہوتی ہے اس کو یہ قسم کا سیٹسفیکشن جیسے کہتے ہیں کہ کتمنان محسوس ہوتا ہے اللہ نے قرآن میں بات بتائی کہ خواہشات رکھی ہی نہیں بلکہ انسان اکثر خواہشات پورا کرتا ہے تو اسے اچھا لگتا ہے ان خواہشات کا پورا کرنا آپ اس حقیقت کو سمجھیں کہ خواہشات بھی اللہ نے سب کے اندر رکھی سب کے اندر ہیں کوئی نہیں متقی سے متقی انسان ہو اس کے اندر بھی خواہشات ہیں فاسق و فاجر دنیا دار بے دین آدمی ہو اس کے اندر بھی اللہ نے خواہشات رکھی ہیں اور ہر آدمی کو ان خواہشات کو پورا کرنا ابتدان سب کو اچھا ہی لگتا ہے ان خواہشات کو پورا کرنا اسی لیے یہ خواہشات میرے اور آپ کے لیے امتحان ہیں آزمائش ہیں دیکھئے جس کام کے کرنے میں آپ کو تکلیف ہو اس کام سے منع کیا گیا ہو اور آپ وہ کام کرتے ہوئے برا بھی آپ کو لگتا ہو ہو سکتا ہے آپ باز آ جائیں جیسے کوئی آدمی قاتل بنتا ہے بنتا ہے یقین کرو قاتل کو قتل کرتے ہوئے بھی برا لگتا ہے لیکن خواہشات زیادہ زور کرتی ہیں تب جا کے وہ کسی کا قتل کرتا ہے یاد رکھیں خواہشات کا مسئلہ ایسا ہے آدمی جب پورا کرتا ہے اکثر آدمی کو ان کا پورا ہونا اچھا ہی لگتا ہے اور اسی لیے یہ فتنہ ہیں اسی لیے یہ آزمائش ہیں اسی لیے یہ آدمی کے لیے مشکل معاملہ اسی لیے مجاہدت النفس نفس کے ساتھ جہاد کرنے کو سب سے بڑا جہاد کہا گیا یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ خواہشات بھی اندر ہیں اور ان خواہشات کو پورا کرنا اچھا بھی لگتا ہے آیت کے اگلے ٹکڑے میں اللہ نے یہ بھی بتا دیا کیسی کیسی خواہشیں آدمی کے اندر پیدا ہوتی ہیں اللہ نے کہا زگین الناس حب و شہواتی من النساء عورتوں کی خواہش یعنی آدمی کی جنسی خواہش مرد کے اندر عورت کی خواہش یا عورت کے اندر مرد کی خواہش یہ فطری طور پر اللہ نے رکھی اللہ نے عورتوں کی خواہش کی بات من النساء والبنین دوسرے نمبر پہ کہا اولاد کی خواہش آپ یقین کریں اللہ نے شادی شدہ جوڑوں میں سے جن کو اولاد دے دی ہے ان کو اپنی اولاد سے محبت ہے لیکن ان کو ابھی اندازہ نہیں ہے کہ یہ اولاد کی محبت کتنی شدید محبت ہے یہ خواہش اولاد کی کتنی بڑی خواہش ہے اس کا اندازہ وہ لوگ لگا سکتے ہیں جن کو اللہ نے شادی تو کروا دی جوڑا تو دے دیا لیکن اولاد سے اللہ نے محروم رکھا ہے آپ اندازہ لگا نہیں سکتے کتنی بڑی خواہش ہوتی ہے اولاد کی خواہش ہلکا سا اندازہ لگانا چاہیں تو آپ دیکھ لیں اچھے خاصے دیندار گھرانے کے مرد اور عورت بھی چھپکے چھپکے چھپ چھپا کر مزاروں کے پاس عاملوں کے پاس کاملوں کے پاس جاتے ہیں کسی طرح اولاد مل جائے ہم نے تو وہ منظر بھی دیکھے ہیں اور سنے ہیں کہ بہت سارے مسلمان محض اولاد کی خواہش میں مندیروں تک جاتے ہیں یہ بھی ہم نے دیکھا ہوا ہے یہ اولاد کی خواہش بھی بہت بڑی آزمائش اور آگے اللہ نے کہا سونے اور چاندی کے ڈھیر جمع کر کے رکھنا پیسہ جمع کرنا آج کہتا ہے نا بینک بیلنس لوگ کہتے ہیں یعنی آدمی کو پیسہ دولت سونا چاندی اکٹھا کر کے رکھنا اس کی بھی یہ خواہش آدمی کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے آج کے دور میں آپ پیسے کے بجائے کسی بھی شکل میں بہت سارے لوگ بارنڈ کہتے ہیں کچھ لوگ سونا خرید کے رکھتے ہیں کچھ لوگ کیش رکھتے ہیں لیکن پیسہ اور اس کی شکلیں جو بھی ہوں یہ خواہش بھی انسان کے اندر اللہ نے رکھی ہے اللہ نے کہا نشان لگے ہوئے گھوڑے آپ اس کو سمجھنا چاہے تو سواری کے بہترین جانور اور نئے زمانے میں اچھی سواری کا اور موبائل جو آیا ہے یہ بھی آپ اسی سے جوڑ لیجئے اچھے برانڈ کا موبائل بہترین سے بہترین برانڈ کا موبائل بہترین سے بہترین برانڈ کی اپنی سواری کار آدمی اپنے ساتھ رکھنا چاہتا وَالْخَيْلِ الْمُسَوَمَة بہترین جانور جو سواری کے لیے اس کے پاس میسر وَالْأَنعَام چھوپائے آپ اسے سمجھ لیں پرانے زمانے میں جانور پال کر بیچا کرتے تھے یہ کاروبار ہوتا تھا آج کے دور میں کہنا چاہے بہترین میرا کاروبار ہونا چاہیے آدمی کے اندر اچھے کاروبار کی بھی خواہش ہوتی ہے وَالْحَرْضِ کھیتی باڑی کی بھی خواہش آدمی کے اندر ہوتی ہے یعنی آدمی چاہتا ہے زمیندار رہے خوب اس کے لمبے چوڑی کھیتیاں رہے جس سے وہ کھیتیاں کمائیں اللہ نے گنا دیا کن کن چیزوں کی خواہشات انسان کے اندر ہوتی ہیں آپ یقین کریں یہ جو خواہشات ہیں نا ان خواہشات میں سے ہر خواہش آدمی کے اندر اللہ نے رکھی ہے اب فتنہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے آدمی خواہشات میں کہاں سے مبتلا ہوتا ہے پتا ہے آپ کو یاد رکھیں آدمی کے اندر اللہ نے جو خواہشات رکھی ان کی ایک بہت بڑی حقیقت یہ ہے کہ آدمی جب ان کو قابو میں رکھتا ہے تو یہ خواہشات پر سوار ہے خواہشات کو قابو میں رکھا ہوا ہے لیکن اگر آدمی خواہشات کو بے لگام چھوڑتا ہے تو پھر آدمی غلام ہوتا ہے خواہشات اس پر حکومت کیا کرتی آدمی سواری بن جاتا ہے خواہشات اس پر سوار ہوتی آپ نے دیکھا نا آدمی کو جنون ہوتا ہے دیوان ہی آتی ہے کسی بھی چیز کی کسی کو عشق و محبت کا چکر لگا ہے وہ خواہشات کا غلام ہے پاگل ہو جاتا ہے لڑکی کے پیچھے لڑکی لڑکے کی پیچھے پاگل ہو جاتی ہے اور یہ معاملہ صرف لڑکے لڑکی کا نہیں مال کے فتنے میں جو لوگ مبتلا ہیں پیسے کا ایسا لالچ کے آدمی دیوانہ ہو جاتا ہے نہ دن کا چین نہ رات کی نین نہ حلال نہ حرام نہ رشتہ داروں کی ضرورتوں کا خیال نہ بچوں کے لئے وقت نہ بیوی کے لئے وقت مال 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 کے فتنے میں آدمی مبتلا رہا تھا اللہ کی نبی نے کہا نا مال کا لالچ انسان کے اندر کچھ ایسا ہے دو وادی بھر سونا بھی اگر ہوگا تو وہ تیسرے کی تلاش میں نکل جائے گا یہ مال کی محبت مال کی خواہش ہے بہت سارے لوگوں کو اچھے خاصے کاروبار بزنس میں آن مجھے بہت بڑا بننا ہے یا مجھے بہت بڑی پراپرٹی بنانی ہے یا پھر کسی لیڈر کے ساتھ اٹھے بیٹھ دے مجھے بہت بڑے عہدے پہ پہنشنا ہے ہم سماج کے اندر بڑا اونچہ عہدے دار ذمہ دار بننا ہے اور بہت سارے لوگوں کو یہ جنون رہتا ہے میرا نام بہت کمانا ہے مجھے بہت اونچہ خواہشات بہت ساری ہیں یاد رکھو انسان کے ساتھ یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے کہ ابلیس چوبی سو گھنٹے انسان کے ساتھ لگا رہتا ہے اور اسے یہ اچھی طرح سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اندر کون سے خواہش زیادہ ہوتی ہے وہ ہمارے معمولات زندگی ہماری باتچیت ہمارا اٹھنا بیٹھنا اس سے اندازہ ہو جاتا ہے ہم کہاں کمزور پڑھتے ہیں کوئی عورتوں کے معاملے میں کمزور کوئی مال کے معاملے میں کمزور کوئی عہدے اور منصف کے معاملے میں پنزور کمزور کوئی شہرت اور ناموری کے نام پہ کمزور کوئی آدمی جائداد بنانے کے معاملے میں کمزور کوئی آدمی کسی اور فتنے میں کمزور اور شیطان جہاں آپ کمزور ہوتے ہیں وہاں سے آپ پہ حملہ کرتا ہے آپ جانتے ہیں دشمن جب آمنہ سامنا کرتا ہے تو وہ سامنے والے اپنی طاقت سے زیادہ سامنے والے دشمن کی کمزوری کو پہچانتا ہے اس لیے کہ اسے معلوم ہے طاقت کا طاقت سے ٹکراؤ ہوتا ہے مقابلہ مشکل ہوتا ہے لیکن طاقت وہاں لگا دے جہاں پہ سامنے والے کی کمزوری ہے کامیابی آسانی سے ملتی ہے ابلیس یہ ہمارے اور آپ کے ساتھ پوری طرح سے کرتا ہے اب ذرا یہ دیکھو ہماری اپنی خواہشات کے معاملے میں ہم اپنے آپ کو زیادہ جانتے ہیں یا شیطان ہم سے زیادہ ہم کو جانتا ہے یہی اصل معرکہ ہے یہی اصل جنگ ہے اصل جو مقابلہ میرا اور آپ کا ہے اپنی خواہشات کے ساتھ اسی میں ہیں کہ ابلیس ہماری کمزوریوں کو زیادہ جانتا ہے یا ہم اپنے نفس کو جانتے ہیں کہ میرے اندر کس کا لالچ زیادہ ہے میں کونسی خواہش کا غلام بنا ہوا ہوں آدمی کو یہ سمجھنا چاہیے آپ اقین کریں جو آدمی اس کو سمجھتا ہے نا وہ بڑی آسانی کے ساتھ اپنی خواہشات کو قابل میں رکھتا ہے وہ خواہشات کا غلام بننے کے بجائے خواہشات کو اپنے اشاروں کا غلام بنا کے رکھتا ہے یہی اصل میں ہماری اور آپ کی تربیہیت ہے جو ماہ رمضان میں ہو رہی ہے آپ دیکھو کھانا آدمی کی ضرورت بھی ہے خواہش بھی ہے پینا آدمی کی ضرورت بھی ہے خواہش بھی ہے کی ایک دوسرے کی ضرورت بھی ہے خواہش بھی ہے لیکن طلوع فجر سے لے کر غروب شمس تک اللہ کا حکم ہے اس لیے جو حلال بھی تھے اس وقت کے لیے ہم اس کو اپنے آپ پر حرام کر لیتے ہیں ہم اللہ کے حکم کے خاطر ان خواہشات کو چھوڑ دیتے ہیں یہ روزہ میری اور آپ کی تربیہیت کر کے بتاتا ہے کہ زندگی کے اگلے ایام میں بھی یاد رکھنا آج جیسے حلال سے بچے ہو کل ویسے ہی حرام سے بچ جانا کو چھوڑے ہو ویسے ہی کل اللہ کے خاطر اپنے حرام کو چھوڑ دینا اسلامی شریعت ہم اور آپ کو یہی بتاتے ہیں یہ سلیقہ ہمیں آنا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کی خواہشات کو جانتے ہو پہچانتے ہو کہ یہ کہاں سے بے لگام ہو کر کہاں ہم اور آپ کو بربادی کے طرف لے کر جاتے ہیں حاضرین گرامی دو بڑی اہم باتیں اور کہہ کر میں اپنی بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں پہلی بات تو یہ کہ دیکھو اپنی خواہشات کے ساتھ ڈیل کرنے کا یا اپنی خواہشات کے ساتھ معاملہ کرنے کا اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں کہ ہم اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے حوالے کر دیں شریعت متحرہ کے احکام کے حوالے کر دیں جو اللہ نے حلال کہا وہ حلال رہے گا اللہ نے جسے حرام کر دیا وہ ہر حال میں حرام رہے گا اللہ نے جس سے منع نہیں کیا ٹھیک ہے وہ ہمارے لئے کھلا میدان رہے گا ہم دوڑیں گے گھومیں گے پھریں گے لیکن اللہ نے جو حرام قرار دے دیا وہ ہمارے لئے شجر ممنوع ہوگا ہم اس طرف دیکھیں گے بھی نہیں اس طرف بھٹکیں گے بھی نہیں یہ اگر ہم کر لے گئے نا تو یقین مانیے شریعت متحرہ ہم اور آپ کو ان خواہشات کے ساتھ ڈیل کرنے معاملہ کرنے کا طریقہ سکھا دے گی دیکھو اس کو سمجھو آپ پیدا ہم اور آپ کو اللہ نے کیا ہے خواہشات میرے اور آپ کے اندر اللہ نے رکھی اب ان خواہشات میں سے جتنی خواہشات میرے اور آپ کے لئے ضروری تھی نا جن کے پورا کرنے میں ہمارا اور آپ کا کوئی نقصان نہیں تھا نا اللہ نے اسے حلال رکھا جائز رکھا آپ یاد رکھو یہ مسئلہ اسلام نے کبھی آپ کو یہ نہیں کہا کہ اپنی خواہشات کو پوری طور پر مار لو ختم کر لو کبھی نہیں کہا اسلام نے آپ سے حضرت عثمان ابن مزعون رضی اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی تھے رضائی بھائی تھے حضرت عثمان رضی اللہ عثمان ابن مزعون رضی اللہ رضائی بھائی تھے تو کیا ہوا حضرت عثمان ابن مزعون رضی اللہ نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی تبتل کی تبتل کہتے ہیں شادی کے بغیر زندگی گزار میں شادی نہیں کروں گا اس کے بغیر زندگی گزارنا چاہتا ہوں اللہ کی رضا کے خاطر آدمی کے پاس کوئی مجبوری ہے کوئی وجہ ہے بات الگ ہے لیکن نہیں میں شادی کر سکتا ہوں لیکن اللہ کے لئے میں شادی کے بغیر زندگی گزارنا چاہتا ہوں یعنی شادی نہ کرنے کو عبادت قرار دے رہے اللہ کے نبی نے اجازت نہیں دی منع نہیں کیا صحابی کہتے ہیں حضرت عثمان ابن مزون کے اس مسئلے کا تذکرہ کر کے لفظ کے لئے معاف کیجئے حدیث میں جو لفظ آیا وہی کہوں گا تاکہ سمجھ میں آئے آپ کے صحابی کہتے ہیں اگر اللہ کے نبی نے حضرت عثمان کو اس کی اجازت دی ہوتی ہم سب اپنی خسی کر لیتے لختصینا یعنی اپنی مردانہ خواہش کو ختم کر لیتے تاکہ یہ خواہش رہے ہی نہیں لیکن اللہ کے نبی نے اجازت نہیں دی اس لیے کہ اسلامی شریعت کی نظر میں اپنی خواہشات کو مار لینا یہ بندگی نہیں یہ رہبانیت اسلام میں نہیں اسلامی شریعت یہ کہتی ہے خواہشات ساتھ رہیں گی اللہ نے ان کے پورا کرنے کا ایک جائز دائرہ رکھا ہے ایک مقام رکھا ہے وہاں تک اسے پورا کرنا بھی عبادت ہے وہاں تک اسے پورا کرنا عبادت ہے لیکن اس خواہش کے ساتھ رہتے ہوئے اللہ کی بندگی میں حد سے تجاوز نہ کرنا خواہشات کے دائرے سے اصل میں یہ تمہاری اور آپ کے آزمائش آپ یقین کرو اسلام نے آپ کو اور ہم کو پوری خواہشات مار لینے کا حکم نہیں دیا یہ شریعت نے کیا کیا یہ شریعت حکمتوں والے رب کی طرف سے اس میں یہ بتایا گیا ہماری اور آپ کے لئے جو خواہش ضروری تھی زندگی میں ہے اور جس میں ہمارا اور آپ کا فائدہ تھا اسے حلال کیا اب اللہ نے جس چیز کو حرام کیا وہ ایسی ہی خواہشات ہیں ایسی ہی چیزیں ہیں کہ جن میں ہمارا اور آپ کا نقصان ہیں تب ہی اللہ نے اسے حرام کیا ہے آپ یقین کریں یا تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ایک لیمٹ تک حلال کر کے اس حد کے بعد حرام کی جیسے کہا مئمر شادی کرنا چاہے بے ایک وقت چار عورتوں سے شادی کر سکتا ہے چار سے زیادہ حرام قرار دیا اللہ نے مال کمانے کو جائز قرار دیا اگر وہ جائز طریقے سے کماؤ حلال طریقے حرام طریقے سے کماؤ تو ناجائز قرار دیا اور اس کے مقابلے میں کچھ چیزوں کو مطلقاً حرام قرار دیا جیسے شراب کو نشے کی کسی بھی چیز کو مطلقاً حرام قرار دیا آپ یہ بات یاد رکھو جس میں خیر تھا ہماری ضرورت تھی ہمارا فائدہ تھا اللہ نے اسے حلال رکھا اور جس میں نقصان تھا اللہ نے اسے حرام کیا ہے یہ شریعت اسی رب ذلجلال کے طرف سے بھیجی ہوئی ہے جو رب ذلجلال میرا اور آپ کا خالق ہے ان خواہشات کا خالق ہے اور ان خواہشات کے ساتھ ڈیل کرنے کا اس سے بہتر طریقہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے جسے حلال کیا ہم اسے حلال رکھیں اور اللہ نے جسے حرام قرار دیا ہم اسے حرام کر اس کے علاوہ اور کوئی سی راستی کی ہم اور آپ کو ضرورت نہیں اسی لئے بات یاد رکھیں ماہ رمضان میں ہم اور آپ کو اپنے نفس کی تربیت اگر کرنی ہے تو تربیت ایسی کرنی پڑے گی کہ ہماری خواہشات ہمارے کنٹرول میں رہیں ہم خواہشات کو کنٹرول میں رکھیں گے ہمارا تقویہ اللہ کے فضل و کرم کے بعد ہمارے اور آپ کی اختیار میں نظر آئے گا ہم متقی بنیں گے پوری اختیار کے ساتھ اللہ کے حکم اور مرضی کے ساتھ ہم اور آپ اللہ کی توفیق کے ساتھ اللہ کے متقی بندے بنیں گے اگر ہم اور آپ خواہشات کو بے لگام چھوڑیں گے تو کیا ہوگا یہ خواہشات ہم پہ حکومت کریں گے یہ جنون بن جائیں گے آدمی کہتا نا کئی بار آپ پوچھنے کہتا ہے میں رہ نہیں سکتا اس کے بغیر کسی بھی غلط عادت کے بغیر نہیں رہ سکتا لڑکا لڑکی کے بغیر یا شرابی شراب کے بغیر سگریٹ پینے والا سگریٹ کے بغیر اور کرام حرام کاروبار کرنے والا کہتا ہے میں داخل تو ہو گیا ہوں کاروبار سے نکل نہیں سکتا یہ جو آدمی کہتا ہے نا یہ خواہشات کا غلبہ ہے یہ خواہشات کی حکومت ہے جو ہم اور آپ پر ہوتی ہے اسی لئے مسئلہ بہت آسانی سے سمجھیں ماہ رمضان میں ہم اور آپ کو جو اپنے نفس کی تربیت کرنی وہ ہے خواہشات کہ اس میدان کو سمجھنا اور سمجھ کر اپنے آپ کی تربیت ایسی کرنا کہ ہم اللہ کے متقی بندے بنے رہیں ہماری خواہشات ہمارے تقویے میں خلل ڈالنے والے نہ بنیں اس کی فکر مجھ کو اور آپ کو کرنی چاہیے اور آخری بات یہ ایک منٹ میں اور یہ آپ کے سامنے رکھ دوں بھائیو دیکھو ہر خواہش کے ابلنے یا بھڑکنے یا اس کے بے قابو ہونے کے اسباب اللہ نے رکھے آپ اور ہم اپنے آپ کو خواہشات کا غلام نہیں بننا دینا چاہتے اپنی خواہشات کو کنٹرول میں رکھنا چاہتے اس کے اسباب سے بچ کر رہے ہیں آپ یاد رکھیں خواتین کا عورتوں کا فتنہ مردوں کے لیے یا مردوں کا فتنہ عورتوں کے لیے اللہ نے کہا غزے بسر سے کام لو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو ہم نگاہوں کو بے لگام چھوڑے اور کہے ہم اس جنس کے فتنے سے بچے رہیں گے ناممکن ہے اللہ کے بند ہو آپ اور میں دنیا دار لوگوں کے ساتھ بیٹھیں جو ہمیشہ صبح سام پیسہ پیسہ پیسے ہی کی بات کرتے ہو اور ہم کہیں ہمارے دل میں پیسے کی محبت پیسہ پیدا نہ ہو ناممکن ہے اللہ کے بند ہو دنیا دار لوگوں کے درمیان بیٹھیں گے یہ پیسے کی محبت پیدا ہوگی آپ کے اندر آپ یہ مسئلہ یاد رکھیں بہت بڑے لیڈر بادشاہوں کی مصاحبت اختیار کریں گے لیڈروں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گے اہدے کا لالچ آپ کے دلوں کے اندر پیدا ہوگا یہ لازمی چیز یہ جتنی خواہشات ہیں ہر خواہش کو بھڑکانے کے اسباب دنیا میں رکھے گئے آپ کی ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم ان اسباب کے طرف سے چوکر نہ رہے زندگی ہے سب سے میل جول رکھیں گے سب سے رکھیں لیکن تعلقات اس حد میں رہیں جہاں وہ ہمارے اور آپ کے لئے فتنہ نہ بنیں جہاں میری اور آپ کی خواہشات کو بھڑکانے کا سبب نہ بنیں ایسی زندگی اگر ہم اور آپ جیئیں گے ہماری خواہشات خوابوں میں رہیں گے خواہشات قابوں میں رہیں گے ہم اور آپ اللہ تعالی کے متقی بندے بن جائیں گے اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو ماہ رمضان میں یہ جو میرے اور آپ کے نفس کی تربیت ہے اور تربیت کے خواہشات کے ساتھ معاملہ کرنے کا سلیقہ ہے یہ سیکھ کر اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائیں آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین